اسلام علیکم اپنا راکیم انا حسین اشکری شبائی بلو حسین امی جنید اپنا را دیکھتے ہیں سن جنید علیہ اوفیشل امی اپنا درجنو آگتی ویڈیو پلکوٹری جرچی شبائی دیکھوین اشکری شبائی دیکھوین بلو لگبے آئی بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش کے اندر افطار بزار کے حوالے سے کہ بنگلہ دیش کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے بزار سج جاتے ہیں جہاں پر افطاری کی جاتی ہے اور بنگلہ دیش کے ان بزاروں کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے آئی بنگلہ دیش کے رمضان افطار بزار کی بات کریں گے کہ وہاں کا کیسا محول ہوتا ہے وہاں پر کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور لوگ کس طرح وہاں پر افطاری کرتے ہیں تو ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری شیئر اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل پہ سبسکرائب کریں ساتھ بنے بہلے ایک آن کو بھی دبائیں انتان کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہائی دیس اس ڈائینا اوٹ فیتالتان ڈھاکا بھانگوزے سوائی نشوی بھالو آچھن اور اونے ایک اونے کھات چھن مرتب در مینے ک commencement جمعات چھنپ میکن ویڈیو سٹارٹ proحی ملتا میکن هي پروکبی ٹھ نہیں ڈائیں ساست میکنénd رltry چودہ چودہ پلای کھائے صاحب پلا بے کے کھائیں کھیath نہیں ہزارے کرنے کے ساتھ پلاہ Yup پلاہ چکر شکر چکرم لیکنی ہے ٹھوڈ خورج اس شب طرح نبب نواز آپ نے شرک خدام deals د ET یہ جلiği ہے سلات سلات rip سلات رشنی جلیب 2 size چوار دنیا کلا کی لینک باندیا مای نبیت بمplaی rushنی جلیه This is very crispy and very tasty We call it shingada You can have a look کچھا ہے کہ کچھا ہے کچھا ہے مجھے مجھے جلس کے لئے جلس کے لئے جلس کے لئے موسیقی 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 ہمیں یہاں کچھا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے ہمیں کچھا ہے اگر آپ مجھے یہ جو کہ ہمیں کچھا ہے کچھا ہے کچھا ہے ہمیں کچھا ہے ہمیں مجھے چھتا ہے کچھا ہے کچھا ہے شکو ہے ہمیں ہمیں ہم ہم a چھتن کا میں پیا جاڑا ہے تو یہ جس اوٹھی کباب ہے کبھی ہی ہے سارا کیوہ کو ساتھ پہ لگا کے گرل پہ اس کے بعد پہ اس کو بانتے ہیں پکاتے ہیں تو جی بھی وہ یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح افطاری کی گئی اور ساتھ میں ملکی افطاری کی اور بزار کی بات کریں تو کیا رونک تھی اور بلکل بھی راستہ نہیں تھا اتنے زیادہ لوگ تھے وہاں پر خریداری کرنے کے لیے اور آپ نے دیکھا کہ کس کس طرح کی ڈشیز وہاں پر تیار کی جا رہی ہیں یہاں پر عمومن کیا ہوتا ہے کہ گروں کے اندر زیادہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں کہ گر کے اندر جو چیزیں تیار کی جائیں اسی سے افطاری کی جائے لیکن بنگلہ دیش کے اندر ایک پورا بزار ہے رمضان افطار بزار ہے جہاں پر دیکھیں تو کئی چیزیں تیار کی جاتی ہیں لوگ عمومن اسی بزار سے وہ چیزیں خرید کر افطاری کا احتمام کرتے ہیں اور اسے بنگلہ دیش کے ڈاکا سیٹی کے اندر رونکے بڑھ جاتی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں فروٹ مارکیٹ دیکھیں یا وہاں پر تلی جانے والی چیزوں کی بات کریں چکن کی بات کریں اور وہاں پر بہت ہی زیادہ چیزیں تھی جس کو آپ اگر خریدنے نکلیں تو شام ہو جائے اور آپ کی خریداری ختم بلکل نہ ہو تو بہت ہی زبردست ویڈیو تھی اور آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی اندر کتنا احتمام کیا جاتا رمضان المبارک کے مہینے میں اور ان چیزوں کو دیکھ کر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے موہ میں بھی پانی آ جائے گا آپ کا بھی دل کرے گا کہ اسی بازار کے اندر آپ افتاری کریں رمضان المبارک کے مہینے کی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ بہت شکریہ